بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آئی بی اے کے جو ٹیسٹ فرس فروری سے شروع ہو رہے ہیں انٹرمیڈیٹ اور میٹرکولیشن کے گریڈ فائیو ٹو ففٹین اس ویڈیو میں اس خوالے سے اہم ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے مری فسٹ ایم سی کیوز ہے استولہ آئی لینڈ ایز لوکیٹیڈ ان استولہ آئی لینڈ کہاں پر واقع ہے استولہ آئی لینڈ بلوچستان میں واقع ہے اس کا آپشن سی کریکٹ ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئیشن منوڑا آئی لینڈ کا آ جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا سندھ منوڑا آئی لینڈ کراچی سندھ میں واقع ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئیشن یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا آئی لینڈ کونسا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر بھی استولہ ہوگا استولہ is the largest آئی لینڈ of پاکستان ملالہ یوسف زئی won noble prize in ملالہ یوسف زئی کو نوبل prize کب ملا تھا اس کا آپشن اے کریکٹ ہے 2014 میں اگر سوال یہ آ جائے کہ ملالہ یوسف زئی کو نوبل prize کس فیلڈ میں ملا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ملالہ یوسف زئی کو نوبل prize فار پیس ملا تھا ملالہ یوسف زئی کا تعلق سوات والی کے علاقے منگوڑا سے ہے اور اگر کوئیشن یہ آ جائے کہ ملالہ یوسف زئی کو گولی کب لگی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 9 اکتوبر 2012 میں مہمدین انگلو اورینٹل کالج کا افتتاح کس نے کیا تھا اس کا آپشن سی کریکٹ ہے لارڈ لیٹن نے مہمدین انگلو ہائی سکول جو کہ 1875 میں قائم کیا گیا تھا اسی سکول کو ہی 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا تھا اور پھر بعد میں 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا دنیا کا دوسرا بڑا آئیلینڈ کون سا ہے اس کا آپشن بی کریکٹ ہے نیو گینی اور گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا آئیلینڈ ہے سندھ پولیس کا جو مجودہ آئی جی ہے اس کا نام بتائیں اس کا آپشن سی کریکٹ ہے ڈاکٹر کامران خان اور اگر کرنٹ افیرز کے حوالے سے کویچن یہ آ جاتا ہے کہ پنجاب کا مجودہ کیر ٹیکر چیف منسٹر کون ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محسن نکوی اس کا انسر ڈیو گریکٹ ہے انیس سو پچیس میں اور اگر کویچن یہ آ جائے کہ محسن دلی جنہ کو قید آزم کا لقب کس نے دیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مولانا مزردین شہید نے انیس سو اٹھتیس میں دیا تھا اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سر سید احمد خان کو سر کا حطاب اٹھارہ سو اٹھاسی میں ملا تھا اور علامہ محمد اقبال کو سر کا حطاب انیس سو تئیس میں ملا تھا علامہ محمد اقبال کو سر کا حطاب برطانیہ کے کنگ کنگ جیورج فائیو نے دیا تھا پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیر کونسا ہے اس کا آپشن بھی کریکٹ ہے بطورہ اس کویچن میں بچوں کو کنفیوجن یہ ہو جاتی ہے پاکستان کا لارجسٹ گلیشیر تو سیاچن ہے نہیں پاکستان کا لانگیسٹ گلیشیر سیاچن ہے جبکہ لارجسٹ گلیشیر بطورہ ہے یہ فرق آپ سمجھ لیں لانگیسٹ کہتے ہیں لمبے کو اور لارجسٹ کہتے ہیں جس کا والیم زیادہ ہو ہوا کی نمی کو کس سے میر کیا جاتا ہے اس کا آپشن ایک ریکٹ ہے ہائیگرو میٹر سے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو لیکٹو میٹر کو ملک کی ڈینسٹی چیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ورنیر کلیپر کو ٹیسٹ یوز بیبی کا سائز میر کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے تھامین ایز دا نیم آف تھانیم کس کا نام ہے تھامین ایک وٹامین کا نام ہے اس کا آپشن اے کریکٹ ہے اور کوئیشن یہ بھی آسکتا ہے کہ تھامین کی ڈیفیشنسی سے کونسی ڈیزیز کاز ہوتی ہے جس کا کریکٹ انسر ہے برائیبری تھامین کی ڈیفیشنسی سے برائیبری کاز ہوتی ہے کبلہ واز چینج دین کبلہ کب چینج کیا گیا تھا اس کا آپشن اے کریکٹ ہے دو ہجری میں اور اگر کوئیشن یہ آ جائے کہ کبلہ چینج ہونے سے پہلے مسلمان کس طرف مو کر کے نواز پڑھ دے تھے تو اس کا صحیح انسر ہے محجل اکسا کی طرف جو کہ یروشلم میں واقع ہے ہیڈ کوارٹر آف یونی سیف ایز روکیٹی دین یونیٹڈ نیشنس چلڈرن فانڈ کی جو آرگنیزیشن ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر واقع ہے اس کا آپشن اے درست ہے نیو یارک یو ایس اے میں کبھی کبھار کوئیشن یہ بھی آ جاتا ہے کہ یونی سیف کا فاؤنڈر کون تھا تو اس کا کریکٹ انسر ہے لڈوک ویٹولڈ ریج شیمن بیٹل آف بکسار واز فارٹین جنگ بکسار کب لڑی گئی تھی جنگ بکسار سترہ سو انتالیس میں لڑی گئی تھی تو اس کا آپشن اے کریکٹ ہوگا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کوئیشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ سترہ سو ستاون میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی تو اس کا کریکٹ انسر ہے بیٹل آف پلاسی جنگ پلاسی اور بیٹل آف کرنال کب لڑی گئی تھی تو اس کا آپشن سی کریکٹ ہوگا سترہ سو چونسٹھ میں اور اٹھارہ سو ستان میں جنگ ازادی لڑی گئی تھی دوار آف انڈیپینڈنس اس ٹپک پر میں نے ایک پوری ویڈیو بنا رکھی ہے آپ میری پلیلسٹ ورڈ ہسٹری سریز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر علیہ السلام اسیپٹڈ اسلام ایڈ دا اے جاف حضرت عمر علیہ السلام نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا اس کا آپشن اے درست ہے بتیس سال کی عمر میں اور اگر کیویچن یہ آجائے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے کبول کیا تھا تو اس کا کوئٹ ٹانسر ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے کبول کیا تھا جنگ جمل کب لڑی گئی تھی اس کا آپشن بی کریکٹ ہے چھتیس ہجری میں جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کب وفات پائی اس کا کوئیٹ ٹانسر ہے بائیس رمضان چالیس ہجری میں حضرت عثمان واز مارٹیڈ ان ویچ ہجری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس ہجری میں شہید کر دیا گیا تھا اس کا کوئیٹ ٹانسر ہے اے پینتیس ہجری میں کس فورٹ کو دا گریٹ والف سندھ کہا جاتا ہے اس کا آپشن اے کریکٹ ہے رانی کوٹ فورٹ کو رانی کوٹ فورٹ نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی فورٹ ہے اور اس کی ٹوٹل لیند پینتیس کلومیٹر ہے رانی کوٹ فورٹ جامشورو سندھ میں واقع ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو رحتاز فورٹ پنجاب کے زلہ جہلم میں واقع ہے اور ڈیرہ وار فورٹ پنجاب کے زلہ بہاولپور میں واقع ہے جبکہ بالا حسار فورٹ پشاور کے پی کے میں واقع ہے پاکستان کی سب سے بڑی سالٹ وارٹر لیک کونسی ہے اس کا آپشن بی کریکٹ ہے منچر لیک منچر لیک جامشورو سندھ میں واقع ہے اور اگر کوئیسٹن یہ آ جائے کہ پاکستان کی سب سے بڑی فریش وارٹر لیک کونسی ہے تو اس کا آپشن بی کریکٹ آنسر ہے کینجر لیک کینجر لیک تھٹھا سندھ میں واقع ہے اور لیک سیفل ملوک کے بارے میں جو کوئیسٹن آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیک سیفل ملوک کس ویلی میں واقع ہے لیک سیفل ملوک کاغان ویلی میں واقع ہے اور اگر کوئیسٹن یہ آ جائے کہ لیک سیفل ملوک کس ڈسٹرکٹ میں واقع ہے انٹرنیشنل ڈے آف ایڈوکیشن is celebrated on تعلیم کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے اس کا اپشن سی کریکٹ ہے چوبیس جنوری میں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور بائیس اپریل کو ارث ڈے منایا جاتا ہے جبکہ فوڈ سیفٹی ڈے ساتھ جون کو منایا جاتا ہے دہ لارجسٹ ماؤنٹین آف کیرثر رینجز کیرثر رینجز کا لارجسٹ ماؤنٹین کون سا ہے اس کا اپشن بھی کریکٹ ہے زارداخ ماؤنٹین اور اگر کوئیشن یہ آ جائے کہ دہ لارجسٹ ماؤنٹین آف سالٹ رینجز کے کوہستان نمک کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سکیسر باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیٹو کراکرم رینجز کا لارجسٹ ماؤنٹین ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ نپال میں واقع ہے وہ ہمالین رینجز کا سب سے بڑا ماؤنٹین ہے نوبل پیس پرائز is awarded in نوبل پیس پرائز کہاں پر دیا جاتا ہے اس کا اپشن اے کریکٹ ہے اوسلو ناروے میں یہ یاد رکھیں کہ نوبل پرائز سکس کیٹگریز میں دیا جاتا ہے جس میں سے نوبل پرائز اوسلو ناروے میں اور باقی پانچ کیٹگریز میں نوبل پرائز سٹاکھام سویڈن میں دیا جاتا ہے نوبل پرائز دیے جانے کا سلسلہ انیس سو ایک میں شروع ہوا تھا اور پہلا مسلمان جس کو نوبل پرائز ملا تھا اس کا طولق مصر سے تھا اور اس کا نام انور صدات ہے اور پہلی مسلمان عورت جس کو نوبل پرائز ملا تھا اس کا نام شیرین عبادی تھا اور اس کو نوبل پرائز دو ہزار تین میں ملا تھا اور پہلا ایشین جس کو نوبل پرائز ملا تھا اس کا نام ربندر ناتھ تگوڑے تھا اور اس کا طولق انڈیا سے تھا نوبل پرائز کے بارے میں جو بھی امپارٹنڈ ایم سی کیوز پوچھی جاتی ہیں وہ ہم نے ڈیسکس کی اب چلتے ہیں نیچٹس کوئیشن کی طرف اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی اس کا اوشن بی کریکٹ ہے انیس سو ستا سٹھ میں اس کی بنیاد آٹھ اگست انیس سو ستا سٹھ میں بینکاک تھائی لینڈ میں رکھی گئی تھی اور اس میں پاکستان نے دو ہزار چار میں شمولیت اختیار کی تھی افغانستان جوائنڈ سارکن افغانستان نے ساؤتھ ایشن ایسوسییشن فار ریجنل کوپریشن میں کب شمولیت اختیار کی تھی اس کا اوشن سی کریکٹ ہے اپریل دو ہزار ساتھ میں افغانستان سارک کا لاسٹ میمبر ہے سارک میں ٹوٹل آٹھ میمبر ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، نیپال، گھٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیز اور افغانستان شامل ہیں کرنسی آف چائنائیز چائنہ کی کرنسی کونسی ہے یہاں پر اپشن اے کریکٹ ہے اس کا دوسرا نام یوان بھی ہے اپشن میں موجود دوسری کرنسیوں کو دیکھا جائے تو ین جبان کی کرنسی ہے رنگٹ ملائشیا کی اور ٹکا بنگلہ دیش کی کرنسی ہے پاکستان ریکگنائز بنگلہ دیشن پاکستان نے بنگلہ دیش کو کب تسلیم کیا تھا اس کا اپشن ڈی کریکٹ ہے انیس سو چوہتر میں تب ظلفکار علی بھٹو کی حکومت تھی بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ٹکا ہے اور اس کے دارالحکومت کا نام دھاکا ہے اور یہاں کی سٹیپل فوڈ چاول ہے جس طرح ہم زیادہ تر گندم کھاتے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ تر چاول کھاتے ہیں دا نیشنل فش آف پاکستانیز پاکستان کی قومی مچھلی کونسی ہے اس کا اپشن اے کریکٹ ہے مہاشیر اس کا سائنٹیفک نام ٹور پوٹی ٹورہ ہے اور یہ مچھلی پاکستان کے ناردرن ایریاز میں پائی جاتی ہے دنیا کی اولڈیسٹ منارکی کونسی ہے منارکی ایک گورنمنٹ کی ٹائپ ہے جس میں ایک ہی بندہ سارے ملک پر حکمرانی کرتا ہے جس طرح سعودی عربیہ ہو گیا اور جو آدمی حکومت کرتا ہے اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے جس طرح برونائی ہو گیا اس کے منارک کو ہم سلطان کہتے ہیں اور سعودی عربیہ کے منارک کو ہم کنگ کہتے ہیں یعنی کہ بادشاہ اور ویٹیکین سٹی کے منارک کو ہم پوپ کہتے ہیں اور جو کنگ ہوتا ہے اسی کی نسل سے ہی نیکسٹ کنگ بنتا ہے یعنی کہ اس کا بیٹا یہاں پر اس کا کریکٹ انسر ہے جپان دنیا کی اولڈیسٹ منارکی جپان ہے قائد آزم سولر پاور پلانٹ is located in قائد آزم سولر پاور پلانٹ کہاں پر واقع ہے اس کا اپشن اے کریکٹ ہے بہاولپر میں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ ہے capital of Nigeria is Nigeria کا درحکومت کون سے ہے اس کا اپشن سی کریکٹ ہے ابو جا باقی اپشنز کو دیکھا جائے تو خرطوم سوڈان کا جوبا ساؤتھ سوڈان کا اور فری ٹاؤن سیرلیون کا درحکومت ہے اوزون لیئر is present in اوزون لیئر کہاں پر موجود ہے اس کا اپشن بیو کریکٹ ہے سٹیٹوس فیر میں اوزون کی لیئر سٹیٹوس فیر میں زمین کے اوپر تقریباً پندرہ سے پینتیس کلومیٹر کے درمیان واقعہ ہے اور ایٹماسفیر کی جو پہلی لیئر ہے وہ ٹروپو سفیر ہے جہاں پر ساری جو لائف ہے وہ پاسیبل ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کو ٹروپو سفیر کہتے ہیں اور جو آئینو سفیر ہے یہاں پر ریڈیو سگنلز ٹرائول کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ڈیلی لائف کمیونکیشنز بحال رہتی ہیں ہمارے جسم کے جو سیل ہوتے ہیں وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کا آپشن بی کریکٹ ہے مائٹ آسز کے ذریعے اور جو گمیڈز ہیں جیسا کہ سپرمز اور ایکز ہو گئے وہ مائٹ آسز کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ٹوٹل کالمز ان ایم ایس ایکسل آر ایم ایس ایکسل میں ٹوٹل کتنی کالمز ہیں اس کا آپشن ایک کریکٹ ہے سولہ ہزار تین سو چوراسی اور ایم ایس ایکسل میں ٹوٹل روز دس لاکھ اٹھالی ہزار پانسو چھتر ہیں پاکستان ہیز شارٹیسٹ بارڈر وید پاکستان کا سب سے کم بارڈر کس ملک کے ساتھ لگتا ہے اس کا آپشن ایک کریکٹ ہے چائنہ کے ساتھ اور پاکستان کا سب سے لانگیسٹ بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے ورلڈز ہائیسٹ پولو گراؤنڈ دنیا کا جو سب سے انچائی پر واقعہ پولو گراؤنڈ ہے وہ کہاں پر واقعہ ہے اس کا آپشن ڈیو کوریکٹ ہے شاندور پاکستان میں یہ گراؤنڈ سطح سمندر سے تقریباً بارہ ہزار دو سو فٹ یا پھر تین ہزار سات سو میٹر کی انچائی پر واقعہ ہے دا لارجسٹ میمال آہ دا ورلڈیز دنیا کا سب سے بڑا دودھ دینے والا جانور کون سے ہے اس کا آپشن بیو کوریکٹ ہے بریو ویل اور آپشنز میں جو اینیمل افریکن بوش الیفنٹ منشن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ اینیمل ہے اور جراف جس کو ہم اردو میں زرافہ کہتے ہیں یہ دنیا کا ٹالیسٹ یعنی سب سے بڑے قد والا اینیمل ہے بے نظیر بھٹو واز اساسی نیٹیڈین بے نظیر بھٹو کو کب قتل کر دیا گیا تھا اس کا آپشن اے کوریکٹ ہے ستائیس دسمبر دوہزار سات میں وین امران خان واز شاٹ امران خان کو گولی کب ماری گئی تھی اس کا آپشن اے کوریکٹ ہے نومبر تین دوہزار بائیس میں امران خان کو گولی پنجاب کے علاقے وزیرہ باد میں ماری گئی تھی ہو اس دا کرنٹ کیئر ٹیکر چیف منسٹر رف پنجاب پنجاب کا موجودہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کون ہے اس کا آپشن ڈے کوریکٹ ہے محسن نکوی محسن نکوی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بائیس جنوری دوہزار تئیس کو پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا تھا کرکٹ کا فادر کسے کہا جاتا ہے اس کا آپشن اے کوریکٹ ہے ویلیم گلبرٹ گریس کو کرکٹ پر جتنی بھی ام سی کیوز آتی ہیں وہ بھی میں بنا چکا ہوں آپ میری پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں بیکٹیریا ان دا ملک آر کلڈ بائی دا پراسس آف دودھ میں جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان کو کس پراسسے کل کیا جاتا ہے اس کا آپشن ڈے کوریکٹ ہے پہچورائزیشن کے ذریعے دا لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹس is called to دا لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹس کس کنٹری کو کہا جاتا ہے اس کا آپشن بھی درست ہے تھائی لینڈ کو اس کے علاوہ تھائی لینڈ کو دا لینڈ آف فری پیپل بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا احتدام ہوا آج کی ویڈیو میں ہم نے چالیس ایم سی کیوز کو مکمل ڈیٹیل سے پڑا اگر آپ دوسری ایم سی کیوز کو بھی شامل کر لیں تو یہ تقریباً تین سو ایم سی کیوز بنتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جزاکاللہ